جی بالکل میں اس وقت مصوم شاہ روڈ پر مجود ہوں یہاں پر یہ دودھ بیچنے والے میں یہ علی سینڈ ڈوگر انسپیکٹر ہے یہ اس کے خلاف انتجاج کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ علی سینڈ ڈوگر ان کے ساتھ مہانہ ان سے منتھلی لیتا ہے اور یہ منتھلی کے جو پیسے ہیں جو یہ کامے بالا تک آگے تک پہنچتے ہیں پھر ان کو یہ دودھ پاس کرتے ہیں یہ بتاتا چلو یہ یہاں پر یہ دودھ کا یہ کاروبار کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو گورمیر کی طرف سے پاس کر درمیاں ہیں جو ہیں وائٹ رمیاں ہیں وہ پاس کی ہے اس کے مہم میں یہ دودھ لے کے جاتے ہیں اگر اس کو علی سینڈ ڈوگر کو ہم مہانہ منتھلی نہ دیں تو یہ ہمیں مختلف طریقوں سے یہ تنگ کرتا ہے اس حوالے سے بھی آج انہوں نے منتھلی کے حوالے سے انہوں سے چار سے پانچ سارپیاں لیا تھا لیکن ان کے بعد ان کو چھوڑ دیا لیکن اس کے بعد آج انہوں نے دوبارہ ان سے منتھلی کا مطابع کرتا رہا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ آج کارکنون نہیں کرتے ہوئے یہاں سے دودھ کی جو درم ہیں ان کے بارے میں کیا کہنے یہ احتجاج کیوں کہا رہے ہیں اور ان کا حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ آج کا کیا وقوع ہویا ہے علی سینڈ ڈوگر نے آپ سے ساتھ کیا پہلے آیا ہوا ہے یہاں سے علی سینڈ ڈوگرو وہ کہتا ہے پیسے دو میں نے پیسے نہیں دیئے کہتا آپ کا دودھ کی در ہے میں کہا ہی در پڑا ہے آپ نے ایل آر چیک کیا ایل آر ٹھائی ساڑھے ٹھائی ایل آر آئی ہے اس نے کہا میں دودھ پھینک دوں گا مجھے پیسے دے تو چار ہزار پیار دے دیں جب پانچ ہزار پیار دے دیں میں کہا میں نے نہیں دینا اس سے پہلے آپ نے کوئی پیسے دیئے تھے جی آج ساب سے پہلے اس سے ایک ماہ پہلے پیسے دیئے چارزار پیار اس کو دیا ہے یہ ٹھیک ہے کہتا ہے ٹھیک ہے آپ ڈرمیہ چینج کر لیں میں کہا ٹھیک ہے چٹیاں ڈرمیہ دی لے آنیا فیرہ انہیں نے کہا یہ پیسے ہونکا آج فیرہ صبح 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 ساڑھے ایٹھ بجی آیا ہے تیا آیا ڈرمیہ سانیے چکی تھے انہیں نے کہا دودھ چک کرو میں چاہ دو چک رہا ہے انہیں نے اللہ رائیے ساڑے اٹھائی اللہ رائیے کہتا ہے یہ چارزار پیار دے دیں جب پانچ ہزار پیار دے ہو میں چ سانی ہے کہتا میں دودھ کراؤں گا اس نے دودھ گڑا دیا یہ جو منتھلی لیتا ہے کہ یہ آگے افسرانے تک بھالا تک ہونچاتا ہے یہ خود یہ کھاتا ہے یہ سب مجھے اتنی باتانے آگے دیتا ہے سب سے ایسیوں کو دیتا ہے یعنی کہ سب کو دیتا ہے کہتا ہے میں نے سب کو دینے بلکل ان کا کہنا ہے کہ یہ جو منتھلی یہ لیتا ہے ان سے یہ ان سے مصرف تلقل لیتا ہے یہ مصرف میک میں جو ایسی سبان ہے ان سے بھی یہ منتھلی جہاں تک پہنچتی ہے ان کا یہ کہنا ہے ان سے والے سے اور بھی کچھ یہاں پر لوگ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی آپ بتائیں گا آپ کا کیا ہے جی میری دو ڈرمییں تھی ان میں دودھ تھا وہ بھی اس نے گرا دیا اور مجھے کہتا ہے چار کلو کریم ابھی پرسو دی ہے آج پھر مانگ رہا تھا میں نے کہا آج میرے پاس نہیں ہے پرسو دی ہے ابھی آپ کو کہتا ہے نہیں تو میں دودھ آپ کا جو ہے وہ گرا دوں گا نہیں تو مجھے منتھلی دو میں نے کہا اب دودھ گرا دو میں نے منتھلی نہیں دینی اس وجہ سے اس نے مارا دودھ بھی ضائع کر دیا دودھ ضائع کر دیا اس سے پہلے آپ نے چار کلو کریم چار کلو کریم دی تھی جی اس دن اس نے چھوڑ دیا اس دن اس نے چھوڑ دیا اور کہتا ہے کہ جاؤ اب آپ کو نہیں کچھ کہتا آج پھر آگیا کہتا ہے مجھے منتھلی دو جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ یہ منتھلی یہ دوز کی بنیادوں پر یہ لیتا ہے نہ دینے کی صورت میں یہ ان کے خلاف جو جن کے دودھ فروش ہیں یہ دودھ ان کا ضائع کر دیتے ہیں اور ان کو جو جو ہے اس کو کٹروں میں پھینک دیتے ہیں یہ اسے والے سے اور بھی یہاں پر ایک بزرگ موجود ہے میرے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ان کے بارے میں کیا کہنا ہے کوئی یہ گورنمنٹ سب کیا مطالبہ ان کا بتائیں کہ آپ کا کیا کیا مطالبہ مطالبہ ساڑھے نا کرتا ہے بہت رمیان آدھا کر لیا جانا دل جا کر لیا کہ پانچ سو روپیہ لیندہ تاہاں دیندہ میں آج 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 نے پانچ سو روپیہ دیا ہے ہاں جی دیتے ہیں بلکل ان کا کہنا کہ یہ کریپ افیسر ہے علی سینڈ ڈوگر اس کے یہ مہانہ منتھلی دینا ہے دے تو یہ کام کرنے جاتا ہے اگر نہ ان کو دیں تو یہ مقام نہیں کرنا ان کا کامہ پالا سے اپیل ہے کہ اس کے خلاف قانونی کاروی کرتے ہوئے اس سے ہمیں چھٹکوارا دولایا جائیں جی